یہ زفر سر کے میں ایک برباد میں ایک کہانی سزا لکھی بہت دنوں بار اپریل کے ایک آنکھ میں چھپی زفر سے میں وہ آنکھ بڑھا کھلاؤنا کر کے ایک ماں سکھ آتا تھا بھری دو پہر میں بارہ وزے جب چھٹی ہوئی تو وہ سائیکل چلاتے ہوئے ماں سے میری دیدی کے دھر گئے یوتمال میں اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھو اس نے مجھ پر ایک کہانی لکھی ہے میں نے نام بھی وہی رکھا تھا زفر سر اور میں نے لکھا تھا کہ مجھے زفر سر کی اس سزا پر ناز ہے زفر سر نے میری دیدی سے کہا اسے لکھ دو وہ جہاں کہیں بھی ہے اس سے کہہ دو کہ مجھے بھی اس پر ناز ہے اور میں سمجھتے ہوں یہ میری جز جیون کا پہلا پرسکار تھا اس کے بعد دوسرے جو بہتی ہیں میں نائنٹھ کلاس کے ایک انوہوکہ کروں گی کہ میں بیٹ بین پر پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا چھوٹی چھوٹی قویتائیں کہانیاں کورس کے کاؤپیوں میں لکھ لکھ کے رکھتی تھی کسی کو بتاتی نہیں تھی ایک دو بار زفر سر نے پوچھا تو ان کو بتایا انہوں نے کریکشن کر کے دیا نوی تکشہ میں پہنچی یہ وطمال میں اس سمیں آٹھوی کے بعد میں لڑکیوں کی شکشن کا کوئی یہ نہیں تھا مجھے امراؤتی بھی جل گیا اور امراؤتی میں پہلا میں نے زندگی کا لیکھ لکھا خوستل میں تھے ہم لوگ ٹھپ گئی اسکول کی چکھل درہ اور چکھل درہ ٹھپ گانے کے بعد ہم خوستل کی لڑکیوں کو الگ بٹھایا گیا الگ بس میں بٹھایا گیا اور میری جو سہلیاں تھی وہ دوسری بس میں بیٹھے ہم کو ساتھ ساتھ نہیں بٹھایا گیا ہم لوگ جب زگزگ روڈ پر بس چلتی تھی ہم لوگ کھڑکی سے ہاتھ نکال کنک ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے باغیچے میں پہنچ جانے کے بعد میں بھی سب الگ الگ ہسٹل والی لڑکیوں کا گروپ اور ان کی ایک کافی خورانٹ قسم کی لڑکی جو انچارز بنائی گئی تھی وہ ہم بولتے تھے کہ ہنگ کاتھی ہوئی جیسے بہنوں کو اور جانواروں کو لیتے ہیں وہ لے لے کے ہم کو الگ لے کے چلے جائے کھانے کے وقت بھی وہ الگ ہم الگ بیٹھے ہم لوگ رو رو کے ہم نے کائی کی پکنک اور کائی کا دن بھر رو رو کے نکال اور پھر جب رات میں ہوسٹل میں بیٹھ کے میں نے پورا لکھا جو مجھے لکھنا تھا کہ کیسی پکنک تھی وہ ہماری پکنک دوسرے دن لے جا کے اپنی سہلیوں کو بتایا انہوں نے کہا بلکل اچھا لکھا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا بلکل بہت تعریف کی ان سے دوسری لڑکیوں نے لی تیسرے نے لی چوتی نے لی وہ مضمون وہ نبہ پہنچ گیا سٹاف کم میں پھر مجھے بلائیا گیا جو ہماری کچھ سیاں تیچر تھی کافی سینئر تھی پہلا سوال اُن کے ہاتھ میں اوکا آگست اور پوچھا یہ تم نے لکھا ہے میں نے کہا جی ہاں تو کہنے لگے اس میں تم نے تیچرز کو قرور نردئی ظالم آتی اچاری اور کیا کیا لکھائے تو دل میں سب بھرا ہوا تھا تو میں نے کہا پھر لکھیں گے نہیں تو کیا کریں گے میں نے کہا ہم لوگ گھر میں جو پات کرتے ہیں اتر پردیش کے ہم سے کھلتے ہیں تو میں نے کہا پھر ہم کیا کرتے ہیں آپ ہم کو ٹرپ پر لے کے گئیں پکنک پر لے کے گئیں ہم کو زرہ بھی مزا نہیں آیا ہماری سہلیا ہم آپس میں نہیں مل سکے بیٹھ کے تھانا نہیں کھا سکے تو پھر کیا کرتے ہیں جو ہمارے دل میں آیا ہم نے لکھ دیا تو خاموش ہو گئی تو تو کہنے لگے پھر بھی ایسا لکھنا چاہیے کیا بھلے تو میں نے کہا کہ پھر نیو مقاعدے جو ہوتے ہیں وہ اسکول میں لا دیں تو ٹھیک ہے کلاس میں کریں اسکول میں کریں تو ٹھیک ہے پکنک تو انجائمنٹ کے لیے لے جاتی ہیں نا منورنجن کے لیے لے جاتے ہیں نا تو تب مہاں سے مقاعدے کانون تاں کیوں ہونا خاموش ہو گئی کہنے لگی کہ اچھا اچھا ہم آئندہ سے خیال رکھیں گے اور تم بھی خیال رکھو کہ ٹیچرز کو ایسا نہیں بولا کرتے ٹھیک ہے میں آگے بڑھی جانے کے لیے انہوں نے مجھے باپنا کلائے ادھر آگا لے واپس تم نے لکھا بہت اچھا ہے بہت ہم سب نے سٹاپ نمی میں سب نے پڑھا میں نے پڑھ کے سب کو سنایا اور تم لکھتی بہت اچھا ہے لکھتی رہو اور لکھتی رہو تو وہ دوسری ٹیچر تھی میری اس کے بعد میں نے تو اردو میں لکھ لکھ کے بہت سارے ان کو بتائے وہ سب مجھے ٹھیک کر کے دیتی تھی اور اس طرح سے میری دوسرا پہ مشہورہ تھا وہ دوسرا میرا ایک پرینائز تھم تھی اس کے بعد کالیج کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیں پس سیئر میں انگریزی کے میں انگریزی بھی میری کافی اچھی تھی مانو سا وہ بھی بہت مشہور تھے بدار تھے انگریزی کو ڈانٹنے میں اور خاصتہ اس سے انگریزی والے تھے تو زیادہ ہی ڈانٹتے تھے کیونکہ ہم بھارتی ہے بچوں کو انگریزی تو آتی نہیں تھی تو بس وہ ہمیشہ کہ تم لوگ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تم کو ایک سنجھ بنانا نہیں آتا یہ وہ تو چھے مہنے کے بار میں ایک پیپر ہوا امراضی کے رورل اسٹیٹیٹوٹ کی بات ہے تو پھر پیپر ہوا تو اس میں ایک کوششن تھا میں نے سپے پر ہر کر لیا ایک کوششن تھا وہ جو ہم بلتے ہیں کہاواتوں کی کہانیاں لکھنے پہ اس میں چار کہاواتیں دی گئی تھی کہ اس کی کہانیاں لکھو اب اس میں تھی ایسے فرین ان نیڈ ایسے فرین انڈیڈ ایسٹیٹ ان ٹائم سیبز نائن اور ایک تھا سٹیٹ سلو ان سٹیڈی بینس در ایس اب مجھے وہ جوالا کچھوے کی اور خرگوش کی کہانا دونوں کی لیکن مشکل تو یہ تھی کہ مجھے کچھوے کی انگریزی نہیں مالوم تھا پرسٹیئر میں پہنچ گئی تھی اور مجھے مالوم تھا کہ کچھوے کو انگریزی میں بولتے کیا میں نے فورا نیرنج لیا کہ دس مارک کا کوششن ہے کہوال ایک شبد نہیں آنے سے مجھے دس مارک کا کوششن نہیں چھوڑوں گا میں نے پوری کہانی بڑے منو یوگ سے لکھی بڑے اچھے سے بناتے اور جہاں جہاں کچھوے آتا نام آتا تھا وہ یہاں وہاں یا تو پروناوم سکام چلا لیتی تھی اصل میں نام لائب تھا لیکن پروناوم کی تھا میرے پاس میں پروناوم سے کام چلایا اور وہ جگہ خالی چھوڑ دی ریکامی جگہ بلکل چھوڑ دی اور بس میں اس انتظار میں تھی کہ کوئی پیچھان کی تیچر آئے تیچر آئے جو نرم دل ہوڑ جو مجھے پورون بتا دے کہ کیا ہوئیتے ہیں میرے زی میں تو لکھوں کچھ ہوگی دس مہے چھوڑا پیپر خطم میں کٹائی 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 میں تید میں آئے میں نے اسی پوچھا میں نے مجھے بتایا میں نے پھٹا آفر پھٹا کٹائی جگہ مجھے مجھے دی میرا لیتی کٹائی مجھے اب اس کے بعد میں پیپر واپس کرنے کی دن مانی سے آئے تو پاچ سے رڑکے تو کلاس سے آئے کیونکہ مالوں تھے کراکتی پہلے تو صرف برمدی چلتی تھی اب تو سٹینڈن چلے گی ٹومیون چلے گی اس لئے آئے پڑکے جو زیادہ درماشق ہے رڑکے ہیں ہاں باگتی بیٹے رہا ایک ایک پیپر ایک پیپر سب سے آخر میں تھا میں دھنگ 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 دیتی میرا پیپر آخرین آئی نہیں راتا میں سمجھ نہیں کیونکہ مات ملے تو مات کنجلی مدھے اچھے لیکن خاص کا اسے ہونے بھی کہانی بڑی تاریخ کہنے لگی اتنی اچھی دیکھی ہوئی ہے سب باتیں ایک کہانی میں جو جو ہونا چاہیے سب لکھاوائے دوسرہ سب سب کھائے پڑنا ہمیں پھر اس سے کہنے لگی کہ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں جہاں دارپائیز دارٹیز یا لو جو جو بولتے ہیں جو بولتے ہیں وہ ایسا نام رہنگ میٹر میں تکھرا خرا خرا کیوں لیکھا میں نے کہا کہ سب مجھے معلوم نہیں نہیں تھا کہ کچھوے تو بولتے کہا میں نے تو خالی دا میٹم بات میں آئی تو میں نے ان سے پوچھا اپیٹر کے لئے تو بڑھ دی آخری جگہ میں وہ پھرسے مانک صاحب ہسنا بہت بڑی بات تھی بہت سکتے ہیں پھر میں پھر کہلے گے اچھا آپ یہ بتاؤ کہ اگر وہ خالے دا میڈم میں دن نہیں آتی تم کسی سے بھی نہیں پوچھتی تو تم کیا کرتے ہیں میں نے کہا سر میں وہاں پر تچھوہ لکھ دیتے ہیں K A C H U W A میں نے کہا میں دس مارک نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں میں دس مارک سے آٹھ مارک کیا تو کہلے گے کہ اس کے لئے مجھے اتنا خوشیت ماری کہانی پڑھتے ہیں تو تمہارا ریوارڈ آج کا یہ ہے کہ اگر تم کے لفظ یہ شرد نہیں بھی لکھ لیں تو میں کوک بیٹھ گو اس میں ہر دگا وہ چکتے ہیں میں سمجھتے ہیں میں ہمیں سکتے ہیں کہ اس سے بڑا مرے لئے ریوارڈ نہیں سکتا تھا اور پھر مانسہ نے مجھے بہت انکریج کیا مجھے میں نے بہت سلکھ کے انگریزیم ان کو بتایا اور اس کے بعد میں میں نے بہت دنوں تک ناکھو ٹائنس میں بھی جس میں مجھے اس میں بہت تکرائے بیٹھ کولیڈ میں رہتے ہوئے بہت نمی آتی پر سکھے ہیں اور مانسہ بھی سکتا ہمارے لئے ہمیشہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی اور چوتھا اور آخری میری اممہ میری اممہ میری مدر جو میرا آل ٹائنس آئیڈیل ہے میں نے بیٹھ پاس کیا اپریل میں اور جلائل میں مجھے گھر کے سامنے میں ایک گورنمنٹ مرادی سکتا تھا اس میں انگل سکھانے کے لئے انہوں نے بھلا لیا ان کو نہیں مل رہی تھی تو بھلا لیا مجھے میں جب میں بڑے خوش ہوں اب تک تو سوچا نہیں تھا کیا بننا ہے لیکن چیچہ بن کے میں بہت خوش تھی پہلی سیلری ملی تو میں نے رجا کر میری اممہ کو دیا میری اممہ نے کہا ہے کیا ہے میں نے سیلری ملی ہے بیٹھا ہمیلا ہے بن خام لیا تو کنے رگی تم کو بڑھنے کا بہت شوق ہے اس سیلری سے کتابیں خریدو اور خوب پڑھو خوب پڑھو جتنا پڑھ سکتے میں نے ان کی بات ہمیشہ یاد رکھا آج تک بھی میں بہت جتنا لکھتی ہوں اس سے زیادہ پڑھتی ہوں کیونکہ جو پڑھتا ہے بہی لکھ سکتا تو میری اممہ نے مجھے ہر قدم پر کیا اور اس طرح یہ چار لوگوں نے وہ امارہ پڑھڑی کی جس پہ میں نے اپنے سہیتے لیکن سہیتے لیکن آرام کیا